انڈیا جو ہے وہ بورڈرز کے اوپر اور مختلف علاقوں کے اوپر پاکستان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا جاتا ہے جس کے خلاف پاکستان آہستہ آہستہ بے بس ہوتا نظر آتا ہے حتیٰ کہ پاکستان کے پاس بہت کم ایمینیشن اور اسلاح اور فیول رہ جاتا ہے اور پاکستان کے پاس ریزیسٹنس کا کوئی زیادہ رستہ بھی نہیں ہوتا اور حتیٰ کہ لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں ہوں اللہ ہوں اللہ امز امی اللہ امی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی اللہ و محمد میں کچھ کہہ نہیں سکتا زیادہ نحمد اللہ شاہ علی کی پرڈیکشنز کے بارے میں غالباً اس طرح کی کوئی چیز اس میں موجود ہے کہ وہ اٹک کا دریان جو ہے وہ محکفروں کے خون سے بھرے گا لیکن میری انڈیسٹیننگ یہ ہے کہ غزوہ ہنگ جب ہوگا تو پاکستان کو دس فیصد سے زیادہ نقصان نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اگر پاکستان کو دس فیصد سے زیادہ نقصان پہنچ گیا تو وہ تو جنگ ہارنے والی بات ہوگی یعنی پاکستان کو جو تکلیف مسلمانوں کو دشمن نے پہنچان نہیں کی وہ تو انہوں نے پہنچا لی اس کے بعد چاہے پاکستان کو پتا بھی ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو غزوہ ہنگ میں دس فیصد سے زیادہ نقصان ہو پائے گا بلکہ اس سے بھی کہیں کم ہوگا اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتح تا فرمائے گا اٹک تک معاملہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے اگر وہ مشرق کے جانب سے جلتے ہیں اور اٹک تک آ جاتے ہیں پھر تو سارا پاکستان ہی انہوں نے ایک طرح سے عموظ فتح کر لیا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے اور اللہ نہ کرے کہ ایسا معاملہ وہ پاکستان کی گلی کو جو تک جنگ نہ پہنچے بورڈرز تک ہی اس کو منیج کر لیا جائے بلکہ ہم ان کے اندر گھوسیں گے نہ کہ وہ ہمارے اندر آئیں گے ہم انشاءاللہ ان کے اندر ہی نہیں گھوسیں گے انشاءاللہ ان کے دوسرے بورڈر سے بھی پاہر ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ صرف انڈیا تک ہی نہیں رہے گی انڈیا سے بیانڈ پاہر ہو جائی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے نظر فرمائے گا باقی یہ بات ہے سمجھنے کی ہے کہ جو غزوہ ہند ہے وہ غزوہ ہند ایسے ہی امپورٹنٹ وار ہے کہ جیسے نبی مکرم صلو اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ بدر تھی کہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ یہ چند ساتھی ہیں میرے پاس چند مٹھی بار لوگ ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرے دین کا نام لینے والا اس سے زمین کے اوپر کوئی نہیں رہے گا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائے دی نبی مکرم صلو اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مدد فرمائے دی یہی معاملہ غزوہ ہند کا بھی ہوگا کہ اس سے پہلے میڈل ایس مسلمانوں کے ہاتھ سے جا چکا ہوگا مسلمانوں کا سبائے ہو چکا ہوگا وہاں پہ فراد کے کنارے وہ جنگ ہو رہی ہوگی یا ہو چکی ہوگی کہ جس میں ہر ہزار میں سے نو سو نینان میں مارے جائیں گی ترکی ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہوگا حجاز مقدس کے اندر جو ہے نا وہ ویرانی کی صورتحال ہوگی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں یمن ہمارے ہاتھ سے پہلے جا چکا ہے عراق ہمارے ہاتھ سے پہلے جا چکا ہے شام ہمارے ہاتھ میں رہ سے ہی نہیں ہے لیبیا ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے مصر میں پرو اسرائیل گورنمنٹ ہے تو جو بجے کچھ علاقے رہ گئے ہیں وہ بھی جا چکے ہوں گے تو مسلمان اگر کہیں باقی ہوں گے تو وہ موٹھی بھر مدودے چند مسلمان پاکستان میں ہوں گے اور اگر پاکستان کو دس فیصے سے زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے جا پاکستان اللہ نہ کرے دباہ ہوتا ہے تو پھر تو اسلام ہی نہیں رہے گا جس نے اللہ کے اوپر توقل کر دیا اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کے لئے کافی ہو جائے گا مسلمان اہل پاکستان اور پاکستان میں آ کر شامل ہونے والے پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے اوپر توقل کریں گے اللہ کے اوپر آسرہ کریں گے اور اللہ کے نام لے کر اس جنگ کے اندر کوچ جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا اللہ ضرور ان کے لئے کافی ہو جائے گا چاہے ان اتداد میں کم ہو چاہے ان کے پاس وہ ضروریات نہ ہو جو دنیا کے پاس ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے طاقتوں کے اوپر پاکستان کو فتح عطا فرمائے گا ہندوستان کے پر فتح عطا فرمائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ لے گا اللہ نہ کرے کہ یہ اٹکوالا محولہ ہو لیکن یہ ضرور ہے کہ غزوہ ہند سے بہت پہلے اس طرح کے باقیات ابھی باقی ہیں کہ جو نظر ایسے آ رہا ہے کہ جیسے ستائیس فروری کو انڈیا نے ایک قدم اٹھایا پاکستان کو تکلیف پہنچانے کے کوشش کی اس طرح فیوچر میں بھی ایسی پروفیسز ہمیں ملتی ہیں کہ انڈیا لاہور کے اوپر بھی ایک حملہ کرتا ہے اور اس سے لاہور میں کچھ نقصان ہوتا ہے اور پاکستان کو کافی تکلیف اٹھانے پڑتی ہے اسی طرح پرنٹی میں اس لیے انڈیا جو ہے وہ بورڈرز کے اوپر اور مختلف علاقوں کے اوپر پاکستان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا جاتا ہے جس کے خلاف پاکستان آہستہ آہستہ بے بس ہوتا نظر آتا ہے حتیٰ کہ پاکستان کے پاس بہت کم ایمینیشن اور اسلاح اور فیول رہ جاتا ہے اور پاکستان کے پاس ریزیسٹنس کا کوئی زیادہ رستہ بھی نہیں ہوتا اور حتیٰ کہ لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں یہ ملک بچے گا بھی آنے ہی تو اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھے اور وہ سب ہوتا کیوں ہے کہ پاکستان کے اندر شرک اور اس کی اقسام موجود ہیں پاکستان کے عوام اور حکمران خود کو شرک سے نہیں بجاتے اس وجہ سے اللہ تعالی کی مدد آنے میں دیر ہوتی ہے جب فائلی اہل پاکستان اور پاکستان کے حکمران سمجھنے لگیں گے اس معاملے کو شرک کی اقسام کو سمجھنے لگیں گے خود کو شرک سے بچائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد ضرور آئے گی پھر اللہ تعالی اپنی رحمت سے پاکستان میں اسلامی نظام بھی قائم کروائے گا اور نہ صرف پاکستان میں اسلامی نظام قائم کروائے گا بلکہ دشمن کی چالوں کے خلاف پاکستان کو توڑ بھی عطا پروائے گا اور وہیں تک بات نہیں رہے گی بات وہاں پہنچے گی کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں قوم عالم کے فیصلے ہوں گے اور وہیں تک بات نہیں پہنچے گی پھر دنیا کے فوجیں جب پاکستان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی تو اللہ کی رحمت سے پھر اللہ تعالی پاکستان کی خاص مدد فرمائے گا اور پوری دنیا کی طاقتوں کو اللہ تعالی پاکستان کے ذریعے شکست عطا فرمائے گا اور پوری دنیا کے اوپر اہل پاکستان کی مسلمانوں کی حکومت ہوگی